پسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں یہ بہت ہی اہم گھڑیاں ہیں کہ جہاں ایک بہت بڑی عبادت کا دن ہے روز عرافہ وہیں ایک بہت بڑے غم کا دن بھی ہے جس دن نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو شہید کیا گیا مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ آپ غربت میں اپنوں کے درمیان اکیلے کر دیے رہے تکلیف ہوتی ہے جب اپنوں کے درمیان کوئی رہے اور اکیلہ ہو جائے دنیا ایسی ظالم دنیا کے جس میں وفا نام کی چیز نہیں ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل جو کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے پہلے سفیر ہیں سفیر عشق ہیں سفیر دین و تدین ہیں سفیر وفا ہیں عجیب اتنا اعتبار اور اعتماد تھا مولا حسین علیہ السلام کو آپ کے اوپر کہ آپ ایک امام معصوم کی جگہ اللہ پر فرائض کو انجاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ محصوم کسی پر اتنا اعتبار کرے کہ اپنے جو امامت کے فرائض ہیں وہ اس کو محبل کر دے اللہ اعتبار یعنی اگر آپ حضرت مسلم کی عظمت کو جاننا ہو تو اس بات سے جانئے یہ کہ کوفے میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کرنے والے مولا حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے تھے یعنی بیعت ایک معصوم کی آپ کے ہاتھوں لے گئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور شاید یہ ایک انوکھا ہی غیر معصوم سفیر ہے کہ جس کو معصوم نے اتنا بڑا اعتبار دیا ہے ورنہ اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ظاہری خلافت کے دوران اپنے گورنرز بنا کر کے مختلف شہروں میں بھیجا کرتے تھے مگر کسی گورنر کو اتنا اعتبار حاصل نہیں تھا کہ لوگوں سے مولا علی کے نام پر بیعت لے یا مولا علی کے فرائض کو انجام دینے کا دعویٰ کرے صرف آئندے کی حد تک تھا کہ بھئی میں مولا علی کی جو کہ حاکم وقت ہیں خلیفہ وقت ہیں ان کی طرف سے یہاں پر تمہارے درمیان آیا ہوں خدمت کے لئے آیا ہوں اور باقاعدہ مولا علی علیہ السلام ان کے اوپر بھی چند لوگوں کو بھرپور نظارت کے لئے بھیجتے تھے اور ان کی ہر حرکت کو ریپورٹ کیا جاتا تھا اور مولا علی جب دیکھتے تھے کہ کسی گورنر نے کوئی خطا کی ہے یا کسی مالدار کے گھر دعوت قبول کی ہے یا کمزوروں کو مستعظہ ان کو نیچا دکھایا ہے یا کم توجہ دی ہے تو باقاعدہ اس کا نوٹس لیتے تھے اور بڑی شدید مضمت ان تمام حرکات کے اوپر آپ کرتے تھے مگر یہاں عجیب غریب بات یہ ہے کہ ٹوٹل حسین بن کر حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں جا رہے ہیں جتنے لیٹرز کوفے سے آئے تھے ان سارے لیٹرز میں ایک ہی استغاثہ تھا ایک ہی صدا تھی ایک ہی سب کی طرف سے پکار تھی کہ فرزند رسول آپ ہمارے درمیان میں آ جائیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یزید کی ہرگز حکومت کو ہم قبول نہیں کریں گے مگر آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے یزید کے بھیجے ہوئے اس ظالم خوخہ نمائندے کے آنے کی خبر سنتے ہی کوفے والوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور ایسے تنہا ہو گئے حضرت مسلم ابن عقیل کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک مرد نہیں کھڑا ہو سکا اور سلام ہے اس خاتون کو کہ ایک خاتون ہو کر اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کی آخری لمحات میں طرفداری بھی کی اور اپنے گھر میں پناہ بھی دی اور شہادت کے دن بھی بھرپور حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑی رہی ورنہ انسان مردوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی وہاں پر حضرت مسلم کی سپورٹ کے لیے کھلے آپ نہیں جورت کرتا تھا تو ہم یقیناً تازیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بڑے ہی مظلوم بڑے ہی تنہا غربت کے عالم میں شہید جو ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام آپ کے ساتھ دو بیٹے بھی تھے اور ان دو بیٹوں کو بھی اسیر کر لیا گیا آباد میں جب دربان نے زندان کے یہ خبر پائی کہ یہ اولاد علی میں سے ہیں یہ فرزندان زہرہ میں سے ہیں تو پھر ان لوگوں انہوں نے کوئی چھوڑا اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح مظلومانہ ان دو بچوں کی بھی شہادت ہوئی مگر حضرت مسلم ابن عقیل کی غربت پر آپ کی تنہائی پر اور آپ کے ساتھ ہونے والے اس خطرناک دھوکے پر جتنا آنسو بہا جائے بہا جائے کم ہے اور اگر عبرت اس واقعے سے کوئی لے سکتا ہے تو یہی لے کہ اگر وفا نہیں کی تو ہم نے کچھ نہیں کیا اہل بیت اتھار سے وفا کرنے ہی کو زندگی کہتے ہیں اور اگر وفا نہیں کی ہے یا نہیں کر سکتے ہیں تو زندہ رہ کر کے بھی ہم مردہ ہیں اور ہمیں چلتی پھرتی لاش کے طور پر ہی اللہ دیکھتا ہے ہمارے اندر زندگی جو حقیقی ہے وہ اسی محبت اور عشق اور وفا کی بنیاد پر ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام سے وفا ہے تو سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں موسیقی موسیقی